ہماری دفعہ ساتھ گھر اور گھر میں موجود چیزوں کو ٹائم ٹو ٹائم ہمیں ڈیپ لیننگ کرنا ہوتا ہے آج صوفوں کی ڈیپ لیننگ کی باری تھی اس کے لیے میں نے مارکٹ میں موجود کسی بھی قسم کے کیمیکل جو ہوتے ہیں ڈیڈرجنس یا اور لکوٹس ان کا استعمال لکیا ہے بہت ہی ایزی وی ہے جس کے طریقے سے میں یوز کر کے صوفوں کو ڈیپ لیننگ کرتی ہوں تو لیٹس سٹارٹ در ویڈیو اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کروں گی جو کہ میں صوفوں کو ساف کرنے کے لیے یوز کرتی ہوں اس کے لیے میں نے تھوڑا سا نیم گرم پانی ایک ٹب میں لے لیا اور ایک ٹب میں میں نے جو ہے نارمل ٹیمپریچر کا پانی لیا ہے جس سے میں نے کلیننگ کرنی ہے وہ ہیں مایکرو فائبر کلوٹس اچھا یہ بہت ہی اچھے رہتے ہیں صفائی کے لیے اس کے علاوہ دسٹر میں نے لے لیا تھا سپونج اور یہاں میں نے بیکنگ سوڈا لیا تھا بیکنگ سوڈا کی پراپرٹیز بیسٹ ہیں فور دا کلیننگ اچھا نارملی جو ڈیٹرجنٹ ہوتے ہیں استعمال گھر میں وہ لیا ہے لوکل برانڈ ہی کا ہے ہماری اس کا میں نے استعمال کر رہی ہوں آج کل تو میں نے اسی کو یوز کیا ہے آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی لوکل برانڈ کا ایون شیمپو یا باڈی واش بھی آپ یوز کر سکتے لیکن میں نے اس سے وائٹ کیا سب سے پہلے تو صاف کپڑے سے آپ نے اچھے طریقے سے صوفے کو جھاڑنا ہے کسی قسم کی ڈسٹ سپنا رہے یہاں قبر رہنے کے باوجود جو ہوتا ہے صوفہ شیٹ کے سے پھر بھی اس کے پر ڈسٹ آتی ہے جیسے آج کل آندھیوں کا سیزن ہے تو ڈسٹ آنی مسٹ ہو جاتی ہے کتنا بھی آپ پیک رکھیں اچھا یہاں پہ میں بیکنگ سوڈا کا استعمال کروں یہ تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ میں اس کے اوپر رکھوں گی ہر قسم کی بیڈ آرڈر تو ختم ہوگی کیونکہ جو بیکنگ سوڈا اس کی پراپٹیز بہت ہی زبردست قسم کے ہیں موانا صرف ہر قسم کی بدبو کو ختم کرے گا بلکہ کوئی بھی اگر اس کے اوپر داگ دھبے بھی ہوں گے تو وہ بھی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جب ہم اس کو واش کریں گے ختم ہو جائیں گے ایک گھنٹے تک میں نے اس کو رکھا اور اب میں یہاں پہ لیکوٹ تیار کروں جسے میں نے سوفے کو ساف کرنا نارملی جو ہمارے گھر میں صرف استعمال ہوتا ہے یہ وہی صرف ہے اور آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی شیمپو بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا اب اچھے طریقے سے جھاگ بن گئی ہے سپونج لے لیں کوئی بڑا سا ڈسٹر رہا تو وہ زیادہ اچھا رہے گا میرے پاس اس ٹائم رائٹ ناؤ چھوٹا سا ہی سپونج تھا اس کی بھی آپ نے سوف پلی سائٹ استعمال کرنا ہے کیونکہ آلیڈی جو سوفا ہے اس پہ جو فیبرک استعمال کیا تھا وہ ویل وڈ کیا تو اس پہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اچھے طریقے سے ہر سیڈ کو میں نے کور کر لیا تھا سٹینز جو ہوتے ہیں وہ یویلی زیادہ تر لگتے ہیں آم سائٹ پہ جو ہمارا ریسٹ آف آم سائٹ ہوتا ہے وہاں پہ بہت زیادہ سٹینز لگ جاتے ہیں ابھی تو پورا کور ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو سٹینز ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچے اگر آ جائیں تو وہ لازمی طور پر کئی نہ کئی ہاتھ لگی جاتے ہیں اس طریقے سے سوفے کو ساف کرنا ہے کہ اس کی کوئی بھی سائٹ جو ہے نا وہ سپیر نہ رہے جیسے یہاں آم سائٹ ہیں نیچے یہ جو سوفے کی سائٹ ہوتی ہیں سیڈز کی ان کو کور کرنا ہے اور یہ جو بیس کے ساتھ ہوتی ہے نیچے سائٹ وہاں سے بھی آپ نے تمام جو سائٹیں ان کو کور کرنا ہے ورنہ جو فرق ہو جائے گا اوپا سائٹ سائٹ لین ہو جائے گی اور یہ باقی سائٹیں ساری کے ساری ایزٹز نہیں رہیں گے تھوڑے سا محنت طلب کام تو ہے لیکن بعد میں جو سوفا صاف ہو جائے گا وہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اب میں نے جو مایکرو فائبر کلوتھ ہے اس کو پانی میں میں اچھا طریقے سے ڈپ کیا اب اس ہی فائبر کلوتھ خونا میں سوفوں کی سیٹوں پر دو سے تین مرتبہ ہر سیٹ پر لگاؤں گے اچھا طریقے سے ایک تو بیکنگ سوڈا وہ ریموو جائے جو صرف پانی تھا وہ بھی اتر جائے اور آپ کو آٹومیٹکلی جو ہے کلنگ ملے گی تقریباً تین مہینے کے بعد میں سوفی کو اس طریقے سے صاف کر رہی ہوں اتنی میل نہیں نکلی جتنی کہ یہ ہونی چاہیے تھی اگر تو میں نے تھری منٹ پہلے نہ کیا اور اس طریقے سے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سوفی کی جو تو فیبرک ہوتا وہ بہت زیادہ سیف رہتا لائٹ کلر ہونے کی وجہ سے ایک تو دھول مٹی جو ہے وہ بہت پرومیننٹ ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اب آپ نے اس کے جہاں اوپر شولڈر سائٹ پہ بیک سائٹ پہ بھی اسی طریقے سے آپ نے ڈیپ لیننگ کرتے رہنا تاکہ ہمارا جو سوفی جہاں جہاں صرف استعمال ہوا تھا اس طریقے سے اس کی پوری جو ہے وہ صفائی ہو جائے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ فیبرک جو جس میں سے ڈس نکلی تھی کتنا مہل جو ہے اس نے اس کو ابزورپ کر کے پانی میں اندر ساری کلیر ہو چکی ہے سوفا ہو چکا ہے مکمل طور پر صاف اتنی شائن آ رہی تھی شاید ویڈیو میں اتنی لائٹ نہ ہو جو آپ کو نظر ہے لیکن جتنی بھی ایک بری سی سمیل جو کپڑے کے ڈلنے کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے وہ تمام قسم کی بیکنگ سوڈا سے ختم ہو چکی اور جتنی میں نے ڈیپ پلیننگ اس کی کرنی تھی وہ میں نے کی اور اس کے بعد ایک اچھی سی جسے کہتے ہیں خوشبو کے ساتھ سوفے میں جو اتھے ہیں نیٹ لک بھی آ گئی تھی تو اس طریقے سے چھوٹا سا سٹیپ ہے جو میں نے فالو کرتی ہوں ہمیشہ اب میں باقی جتنے بھی اس کے جو پیرز ہیں ان کے اوپر بھی ایسے کروں گے دائننگ سیٹ پر بھی کروں گی یہ دوسرا میں نے آپ کو سیٹ جو دکھائی ہے یہ پفی ٹی وی لانچ میں استعمال ہوتے ہیں یویلی ٹی وی لانچ کو جو سوفے ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس میں رہتے ہیں استعمال میں تو وہ بہت زیادہ گھندے ہو جاتے ہیں تو یہ کلر بھی بہت لائٹ ہے لائٹ گری ماؤس گری اور اس کو بھی میں نے سرف سے اچھے طریقے سے ساف اس کی جو کارنر سے وہاں پہ اچھے طریقے سے میں نے پہلے اس کو کور کرنا تھا اور اس کے بعد جو تھا پھر اس کو ہم اسی طریقے سے فیبرک سے مایکرو فیبرک سے اس کو کلین کریں گے تو یہاں اب اس کی بھی کلیننگ کے باری آ رہی ہے دونوں صورتوں میں آپ نے دیکھ لیا تھا جو پہلے اس کی کنڈیشن تھی اور اب جو کنڈیشن نکلے گی آپ کو واضح طور پر فرق نظر آ جائے گا چھوٹے سے سٹیپس ہیں جن کو فالو کر آپ کے گھر کی جو چیزیں ہیں نہ صرف صاف ہو جائے بلکہ کسی بھی قسم کا جو خرچہ وہ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ اس کی جو اب لک آئے گی پانی کی وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی کہ کافی میل جو تھی دونوں چیزوں میں سے نکل آئی دونوں چیزوں میں آپ کو فرق واضح طور پر نظر آئے گا پفی کا سیٹ زیادہ اس لئے نظر آ رہا کیونکہ یہ ہے ماؤس کرے صفائی اس میں جب ہوئی تو واضح فیل ہو گیا سوفا کلیننگ کرنا ہو ڈائننگ ٹیبل کی چیئرز کلین کرنی ہو تو بہت ایزی وے کے ساتھ آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں بس تھوڑی سی مہنج جو ہے وہ ریکوائر ہوتی ہے تو خوبصو آپ کو آج کا میرا کانٹنٹ سمپل سا اچھا لگا ہوگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ کانٹنٹ اور اگر آپ میرے چانل پر نہیں ہیں تو پلیز میرے چانل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنے دوبارہ ملتی ہوں کل کسی نئی ویڈیو میں انٹل دن اللہ حافظ